دوسری چیز سنیے اِنَّا کرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے زیادہ متقی جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا وہ ہے اب دونوں موضوع کو ایک دوسری جیہ سے دیکھئے پہلی ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں شعوب ہونا قبائل ہونا کہاں پیدا ہو کس کے گھر پیدا ہو کیسے پیدا ہو کیا ہماری صفتیں ہو یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے بزرگی کا میار بھی اس کو نہیں بنایا اِنَّا کرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو تقویٰ والا ہے اور تقویٰ انسان کا اختیاری شرف ہے پتا کیا چلا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بپوتی وراثت نہیں چلے گی محنت کر کے اپنے اندر کمال حاصل کرنا پڑے گا تب اللہ تک پہنچیں گے اِنَّا کرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ دو چیز ہوگئی پہلی چیز جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور دوسری چیز جو آپ کے اختیار میں ہے اس وقت امت کا بڑا عجیب رویہ ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے سب نشاور کرنے کو تیار ہے جو اختیار میں نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے پوری قوت صرف کرنے کو تیار ہے اور جو اختیار میں ہے نہ صاحب یہ کام تو اللہ کرے گا حد ہو گئی جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو آپ کے اختیار میں ہے اس سے مو فیرتے ہیں میں بتاؤں یہ اب دو مثال حکومت بھلا لے نہ صرف آپ کے اختیار میں نہیں ہے ہم جب ہوری ملک میں رہتے ہیں عام لوگوں کے رائے سے حکومت بنتی ہے اکیلے ہم حکومت نہیں بنا سکتے دو چار دس لوگ ملکے بھی حکومت نہیں بنا سکتے اکثریت کی رائے جدر ہوگی اس کی حکومت بنے گی حکومت بنانے لا ہمارے شخصی اختیار میں نہیں ہے لیکن جب حکومت نہیں بنا پاتے ہیں تو بہت افسردہ ہوتے ہیں بہت رنجیدہ ہوتے ہیں بہت لیکن آزان ہو گئی ہے تو نماز کے لیے آجانا آپ کے اختیار میں ہے اور نہیں آتے اور افسوش نہیں ہوتا رمضان کا مہینہ آیا روزہ رکھنا آپ کے اختیار میں ہے زکاة دے اور اس سے امت کو مضبوط کریں یہ آپ کے اختیار میں ہے یہ نہیں کریں گے شادی میں لاکھوں روپے کے تو صرف ٹینٹ لگوائے جاتے ہیں اتنے خانے وہاں نقصان ہوتے ہیں جس سے کتنے غریبوں کے گھر چل سکتے تھے پیٹ بھر سکتے تھے ان خانوں کو بچانا آپ کے اختیار میں تھا شادی کے نام پر اپنے پیسوں کو بربادی سے روکنا آپ کے اختیار میں تھا کس نے منع کیا ہے کہ شادی کو سستی مت کرو کس نے کہا ہے کہ شادی میں اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہاؤ زمین بیچ کے بہاؤ لیکن آج مسلمان شادی میں اپنے پیسے پانی کی طرح بہا رہا ہے اور اتنا بہا دے رہا ہے کہ اپنی نسل کو پڑھانے کے لئے قریب ہو جا رہا اور بچوں کو پڑھانے کا پیسہ اس کے پاس نہیں لے کس حکومت نے آپ کو منع کیا ہے صادق میں کا احسان کام کر چیز ہے اور بچے کو پڑھائیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے ہیں آج جو آپ نہیں کر سکتے یا جس کے کرنے سے قانون ہاتھ ملے نہ پڑے گا وہ کام کر جاتے ہیں لیکن جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے ہیں اللہ نے تقوی اور اپنی بارگاہ میں بزرگی کی بنیاد غیر اختیاری عمل کو نہیں رکھا ہے اختیاری عمل کو رکھا ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں ایک مقدمہ یہاں پر ہے میں گستاخی کر رہا ہوں لیکن بات ادھوری رہ جائے گی ایک مقدمہ ہے دین میں وہی کام آپ کے کرنے کو کہا گیا ہے جو آپ کر سکتے ہیں یہ نوٹ کیجئے اس مجلس میں دماغ پر وہی کام آپ سے کہا گیا ہے کرنے کو جو آپ کر سکتے ہیں جو نہیں کر سکتے ہیں وہ نہیں کہا گیا ہے لا يقلف اللہ نفسا الا وسعہا میں ایک مثال دوں اگر کسی کے پخانہ کے راستے سے ہوا نکل جائے پشاپ کا قطرہ گر جائے تو اس کا حضور ٹوٹ جائے گا اس کو پھر سے وضو بنا نہیں ہوگی تب جا کے نماز پڑھے گا لیکن ایک ایسا شخص ہے بار بار پشاپ کے راستے سے اس کے قطرے آ رہے ہیں وضو بناتا ہے قطرہ آ رہا اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچتا کہ وضو بنا کے نماز پڑھ سکے تو اب شریعت نے اس سے اس حکم کو ساکت کر دیا اب وہ وضو بنا کے اس وقت کی ساری نمازیں پڑھے اب قطرے سے وہ بچ نہیں سکتا تو اللہ نے اس کے حکمے اس کو قلعدم کر دیا ہے علماء بہتے ہیں طلباء بہتے ہیں الاستطاعت و مالفیل اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اللہ استطاعت فیل کے ساتھ عطا فرماتا ہے پھر جا کے مقلب فرماتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے تقوی اختیار کیجئے اس سے آپ اللہ کے نزدیک موزز ہو جائیں